کہ ہمیں کس طرح کا پاکستان چاہیے میں آپ کو آج مجھے افسوس اور تکلیف بھی ہوتی ہے کہتے ہوئے ہمارے ساتھ ہی ہندوستان آزاد ہوا تھا میں ہندوستان بھی باقیوں سے بہت بہتر جانتا ہوں میری دوستیاں بھی تھی ہیں کرکٹ کی وجہ سے بڑا مجھے رسپیکٹ بھی ملا پیار ملا میں لوگوں سے وہاں واقفیت بھی بڑی ہے مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ صرف ایک آر ایس ایس کی آئیڈیولوجی کی وجہ سے اور یہ جو کشمیر میں انہوں نے کیا ہے اس کی وجہ سے ہم ہمارے تعلقات نہیں ہیں لیکن میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ وہ ایک بڑے خدار قوم ہے کبھی کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہاں اس طرح کی بات کریں کسی سوپر پاور کی جرت نہیں ہے کہ وہاں یہ بھی تصور کر دیں کہ جناب وہ یہ ہی کہہ دیں کہ جناب اپنے فورن ریلیشن میں وہ کہیں جو ہم کہہ رہے ہیں اب دیکھ رہے ہیں وہ روسیوں سے حالانکہ ساری سینکشنز لگی ہوئی ہیں وہ کہنے جی ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں ہمارے لوگوں کی بہتری ہیں تو عمران حان کا بھی یہی پرابلم ہے میں یہ کہتا ہوں کہ کسی سے ہماری لڑائی نہیں ہے بھارت کی ودیش منتری ایس جیشنکر ان دنوں امریکی دورے پر ہے وہاں پر امریکی ادھکاریوں کے ساتھ بات چیت میں جس طریقے کے تلخ تیور جیشنکر نے امریکہ کو دکھائے امریکہ کی سٹی بٹی گل ہو گئی کیونکہ ایس فور ہنڈرڈ پر امریکہ بھارت سے ناراض چل رہا ہے اور لگتار دبا بنا رہا کہ بھارت پر امریکہ کاسٹا پرتبند لگا سکتا ہے دوسریوں جیشنکر نے کہہ دیا امریکہ چاہے جو مرضی کر لیں بھارت اپنے رکشہ ہیتوں کو دھیان میں رکھے گا اور اسے جو اچھا لگے گا وہ کرے گا اور ساتھ ہی جیسے ہی امریکی ادھکاریوں نے بھارت میں مانوازکار کا معاملہ اٹھایا تو ساتھ ہی جیشنکر نے بھی پلٹ وار کیا انہوں نے کہا کہ بھارت بھی لگتار امریکہ میں مانوازکاروں کی نگرانی کر رہا ہے تو چلی آج آپ کو خاص ریپورٹ میں دکھاتے ہیں امریکی دورے میں کس طریقے سے ودیش منتری ایس جیشنکر نے امریکہ پر پلٹ وار کیے بھارت کو نہیں کسی پرتبند کی پرواہا روس پر بھارت کے رکھ کو لے کر کئی مددوں پر بڑھتے امریکی دواب کے بیٹھ بھارت پیچھے ہٹتا نظر نہیں آ رہا روس سے ایس فور ہنڈر میزائل سسٹم کے خرید کو لے کر بھارت پر لاغتار امریکی پرتبندوں کا خطرہ منڈ رہا ہے لیکن بھارت نے سپسٹ کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے کے پرتبند کی پرواہ کیے بینا اپنی سرکشہ ہر حال میں سنشت کرے گا ودیش منتری ایس جیشنکر نے اسے لے کر بڑا بیان دیا ہے امریکہ چاہے بھارت پر کاسی پرتبند لگائے ایس جیشنکر نے ودبال کو سپس روپ میں کہا کہ اگر روس سے میزائل سسٹم کے خرید کو لے کر امریکہ بھارت پر کاسی کانون کے تحت پرتبند لگانا چاہتا ہے تو لگا سکتا ہے بھارت کو اپنی سرکشہ کی پرواہ ہے کاسی امریکہ کا ایک کانون ہے جس کے تحت وہ روس سے اہم رکشہ سودہ کرنے والے دیشوں پر پرتبند لگاتا ہے بھارت نے جب روس سے ایس 400 میزائل سسٹم کا سودہ کیا تب امریکہ کی طرف سے سنکیت دیے گئے کہ امریکہ بھارت پر اس کانون کا استعمال کر سکتا ہے لیکن امریکہ نے اس وقت کوئی پرتبند نہیں لگایا اپنی سرکشہ کو سنشت کرنے کے لیے اٹھے گا ہر قدم یکرین پر روسی حملہ اور بھارت کا امریکی پالے میں نہ جانا ان باتوں کو لے کر ایسا کہا جانے لگا ہے کہ اب امریکہ بھارت پر کاسٹر کے تحت پرتبند لگا سکتا ہے اسی چرچہ کو لے کر ویدیش منتری نے کہا یہ ان کا قانون ہے انہیں جو کرنا ہے وہ کریں گے جائشنکر نے اس بیان سے سپس کر دیا کہ بھارت امریکی پرتبندوں کی پرواہ کیے بینا اپنی سرکشہ کو سنشت کرنے کے لیے ہر قدم اٹھائے گا روس سے تیل خرید پر بھی بولے جائشنکر ایس جائشنکر فلال بھارت امریکہ 2 پلس 2 وارتہ کو لے کر امریکہ میں موجود ہیں امریکہ میں کئی مددوں پر دیا گئے ان کے بیان کافی چرچہ میں ہیں روس سے بھارت کی تیل خرید پر امریکہ دواب کا بھی انہوں نے قرارہ جواب دیا دراصل بھارت روس پر امریکہ اور اس کے سیئیوگی کی پرتبندوں کے باوجود بھی اس سے تیل خرید رہا ہے جسے لے کر امریکہ لگتار بھارت پر تیل نہ خریدنے کا دواب بنا رہا ہے پہلے یوروپ کی طرف دھیان دیا جائے اس پوری معاملے کو لے کر ایس جیشنکر نے امریکی ودیش منطری انٹلی بلنکن اور اکشا منطری آسٹین لائیڈ کے ساتھ سنبار کو ایک سنگ پریس کانفرنس میں کہا کہ بھارت کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے یوروپ کی طرف دیکھ لیا جائے جائے جیشنکر نے کہا کہ اگر آپ کو روس سے بھارت کے ارجہ خرید کی چندہ ہے تو میرا سجھاب ہے کہ آپ کو یوروپ پر دھیان دینا چاہیے ہم اپنی ارجہ سورکٹرہ کے لیے تھوڑی ماترہ میں روس سے ارجہ آیات کرتے ہیں لیکن آپ آنکڑے دیکھئے ہم جتنا تیل روس سے ایک مہینے میں نہیں کھریدتے اس سے کہیں ادھک تیل یوروپ روس سے ایک دن میں کھریدتا ہے مانوادکار ہنر کے معاملوں پر ہماری نظر اسی پریس کانفرنس کے دوران انٹونی بلنکن نے بھارت کے مانوادکار ریکارڈ پر سوال اٹھائے انہوں نے کہا کہ امریکہ بھارت میں مانوادکار اولنگر پر کڑی نظر بنائے ہوئے ہیں انہوں نے کہا تھا ہم اپنے مانوادکاروں کے ساجے مولیوں پر لگتار بھارت کے سمپرک میں رہتے ہیں بھارت میں کچھ سرکاروں پولیس اور جیل ادھکاریوں کی طرف سے مانوادکار ہنر کے معاملوں پر ہماری نظر ہے امریکہ نے اٹھایا سوال تو جائش شنکر نے کیا پرٹوا امریکی ویدائش منتری کی سٹیپنی پر اب ایش جائش شنکر نے بھی جواب دیا انہوں نے کہا کہ ٹو پلس ٹو وارتہ میں مانوادکار مدے پر چرچہ نہیں ہوئی لیکن اگر اس مدے پر کبھی چرچہ ہوتی ہے تو بھارت اپنی رائے رکھنے میں پیچھے نہیں ہٹے گا انہوں نے کہا کہ لوگ بھارت کے بارے میں اپنی رائے رکھنے کو سوطنطر ہیں انہوں نے امریکہ پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ بھارت بھی امریکہ میں مانوادکاروں کی ستھیتی پر نظر بنائے ہوئے ہیں جائش شنکر نے کا لوگوں کو ادھکار ہے کہ وہ ہمارے بارے میں ایک بیچار رکھیں لیکن اسی طرح ہمیں بھی ان کے بارے میں اپنا نظریہ رکھنے کا ادھکار ہے بیورو رپور پنچ آیا صدیق in the Pakistan assembly recounting a meeting held in February last year the opposition leader said that Pakistan army chief Kamar Javed Bajwa's legs were shaking as foreign minister Shah Mahmood Qurayashi said that India was about to attack the country آیا has added that prime minister Imran Khan had refused to attend the meeting اور ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں مجھے یاد ہے شاہ محمود Qurayashi صاحب اس meeting میں تھے جس میں prime minister صاحب نے آنے سے انکار کر لی اور chief of army صاحب تشریف لائے بیر گاپ رہے تھے پسینے ماتھے پہ تھے اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا foreign minister صاحب نے کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ نو دکھے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہے ہیں آپ کو پسینے ماتھے سے سوا اب بہ ملدے ہیں آپ کو پسینے ہمالناروں میں موسیقی